جواب صاحب اور آپ سے جاننے کوشش کروں گا بہت امپورٹن کی یہودی جو ہیں اور جو سیونی ہیں ان میں کیا فرق ہے اور یہ جو جنگ کر رہے ہیں اس پہ میں بڑی چرچہ کروں گا آپ سے بڑی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے فدیل احمد صاحب سے تو باتا کہ جو یہاں کامنائی صاحب نے کہا ہے اس حملے کے بعد کی انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی اور ہم کامیابی کے بہت قریب ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ یہی نہیں رکے گا بلکہ وہ جو منصوبہ ہے کہ فلسطین کو ہمیں آزاد کرانا ہے اور بیت المقدس میں جس طرح سے حیکل سلمانی کو نظر کرنے کی بات ہے کہ وہاں پہ صاحب ہم وہ تعمیر کریں گے تو کیا یہ جنگ یہیں رکے گی یا یہ یہ جو ہے ابھی ایران اور آگے بڑھے گا کیا کیا لگ رہا ہے فضیل صاحب جس طرح کے بیان آئے ممتاز بھائی ابھی جو باتیں شروع ہوئی اس میں یہ بات ہے کہ یہودی مسلمان عیسائی یہ جنگ کو بنائے جائے یہ بات تو ہو چکی شروع میں ہی ہو چکی اب اس میں کچھ دم نہیں بچا ہم لوگ اس لڑائی کا مقصد کیا ہے یہ لڑائی شروع کہا ہوتے ہوئی یا اس لڑائی کی پیچھے کی وجہ کیا ہے ہیکل سلمانی مسجد اکسہ آج پوری دنیا کا مسلمان کیوں اس لڑائی سے انٹرسٹ لے رہا ہے یہ ہمارا پہلا قبلہ وہاں ہے ہماری روح جڑی ہوئی ان کے سے تو جس طرح سے ہم مسجد اکسہ کی حفاظت کے لیے اور ہماس اور دنیا بھر کے لوگ اس میں آگے آئے تو یہ لوگ شروع میں جب لڑائی شروع ہوئی تھی اس وقت بھی انہوں نے عیسائی مسلمان کی بات کی لیکن آپ کو ایک بات پتا ہوگی کہ مسجد اکسہ کے سامنے سے جب آپ نکلتے ہیں تو ایک چرچ بھی ہے جس پر ایک ہولی کروس لگا ہوا ہے یہودی جب اس مسجد اکسہ سے جب نکلتا ہے تو اس ہولی کروس پر تھوکتا ہوا جاتا ہے کتنا مطلب کتنا زلالت بھرا کام ہے یہودی جب وہاں پہ ایک دیوار ماس کی ایک دیوار بھی ہے جس کو یہ لوگ چومتے ہیں جا کر یہودی تو جب وہاں سے لوڑتے ہیں تو جو چرچ ہے چرچ میں ایک ہولی کروس لگا ہوا ہے یہ یہودی اس پر تھوکتے ہوئے جاتے ہیں کیا دنیا بھر کے ایسائی کو یہ بات نہیں پتا ہے یا ان کا ایموشن نہیں ہے اس سے کہ یہ تھوکتے کیوں ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام میں کہا تھا کہ تمہیں صبر کرنا ہے ریٹ نہیں کرنا ہے اس لیے یہ لوگ نہیں بولتے ہیں لیکن کیا ان کے دیوار میں یہ بات نہیں چل رہی ہوگی کہ ہماری آستہ ہے ہمارا مقدس ہے اور ہولی کروس کو یہ لوگ تھوکتے ہوئے جاتے ہیں اور دنیا میں کنٹری کی بات چھوڑ دیجئے کنٹری کا آدھیکس یا راشتہ آدھیکس کیا بولا وہ چھوڑ دیجئے پوری دنیا کے عیسائیوں نے اسرائیل کے خلاف مزاہرہ کر رہے ہیں یہ ہے اور کر رہے ہیں پوری دنیا پورا ایروپی انہوں نے عیسائیس بہول ہے اور انہوں ایروپی انہوں نے صرف تین اوٹ ملا تھا ان کو یو این میں جب ہوتی ہوئی تو امریکہ اور بریٹین اور تین چار اور کنٹری چھوٹی بڑی ملا کے چاہے ساتھ یا آٹھ ہوت ملا تھا باقی سب لوگوں نے فلسطین کو اٹھکے تو یہ بات کہنا ہے کہ عیسائی اور مسلمان کے خلاف یہ ہوتا ہے یہ تو یہ تھیوری تو ختم ہو چکے اب اس تھیوری میں کوئی دم نہیں اور نہیں اس تھیوری پر کوئی سوچنے کی بات کیونکہ پوری دنیا میں اپنے راشت کے خلاف جا کر کے پلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر کے مظاہرہ کیا ہے اور پلسطین کو الگ راشت اور ان کی اپنی زمین کو واپس کرنا اور ان کے قتل کو روکنا یہ تین چار مانگوں کے لے کے خود ازرائیل کے اندر ازرائیل کے یہودی بھی اور ازرائیل کی عیسائی بھی یہ بات لگتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں پڑکو پا کر کے کسی بھی قیمت پر ہم عیسائیل کے ساتھ نہیں ہیں اور جب بھی ایویل میں اوٹی ہوئی ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے عیسائیل کے ساتھ ہیں وہ پورا عیسائی سمودائیل لوگ پوری بائیس کنٹری تین سوپر پاور یہ سارے عیسائی ماہول چھتر ہے وہ لوگ ہمیشہ فلسطین کا ساتھ ہیں تو اب یہ تھیوری تو کام کرے گی نہیں کیونکہ ایک طرف جس طرف دنیا کا مسلم عزید اکسہ کیلائی لڑ رہا ہے تو کیا عیسائی کو یہ بات نہیں خراب لگتی ہوگی کہ ہمارے ہولی کرات میں لوگ دھوکتے ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا اسلاموفویہ کا کام بھارت کے اندر ازرائیل کر رہا ہے اسرائیل نے پوری دنیا میں اسلاموفویہ کے خلاف جو ماہول بنایا گیا جان وافی مسجد نے کنٹرول روم کے اندر دو یہودی پکڑے گئے وہ لوگ اندر کی فوٹو نکال رہے تھے پولیس کو بلائیا گیا ہم لوگ سب لوگ ایکٹی ہوئے اس میں اور وہ لوگ کو اریسٹ ہوا وہ لوگ کا صحیح جواب نہیں دے پائے اور وہ کافی کئی مہینے تجلیلوں میں رہے تو ان کا کیا انٹریسٹ نہیں ہے ان کا کیا انٹریسٹ ہے کہ بھارت کے اندر ہندو مسلمان اس کے خلاف جانے سکتے لیکن اندر سے یہ ایسائی کو بھی نہیں چاہتے یہ ایسائیوں کے اوپر بھی ان کا حملے ہوتے رہتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا یہ لوگ ان کو پتا ہے کہ پورے ابھی تک کے جتنا بھی یو این میں ووٹنگ ہوئی سارے ایسائی سمجھائے کے لوگ جو ہیں اس میں چامل ہیں اور سلسطین کے ساتھ پرے ہیں اجرائی کی خلاف کھڑے ہیں اپنی کنٹری کے پرائنسٹر اور پریسیڈنٹ کے خلاف جا کر کے لوگ سڑکوں میں مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ یہ بات تو یہ تھیوری تو ختم ہے یہ بلکل اور میں رومان حاشمی صاحب سے بہت امپورٹنٹ سوال کیونکہ بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں تو جو کہا بھی خامنائی صاحب نے کہ یہ ہم کامیابی بہت جلد ہمیں ملے گی نمبر ایک نمبر دو یہ کی جو مسلم ممالک خاص طور سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جارڈن ہو سعودی عرب ہو ٹرکی ہو یوئی ہو یا مصر ہو یہ تمام جو ممالک ہیں کیا ان کا رول رہے گا اگر یہ جنگ بڑھی ابھی بھی کیونکہ ہم نا امید تو نہیں ہوئے ہیں ہم ہم کبھی بھی جو ہے نیگیٹیو نہیں سوچتے لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کیا کیا ان کا رول رہے گا یہ بہت جی دیکھیں آیت اللہ علی خامنائی کا یہ جو بیان ہے کہ جنگ بہت جلد نتیجے پہنچے گی یہ ایک پولٹیکل بیان ہے وار میں وار صرف بیٹل فیڈ پر نہیں لڑاتا ہے سیکلوجیکل فرنڈ پر بھی لڑاتا ہے اور یہ سیکلوجیکل پریشر بنانے کے لیے ان کا یہ بیان ابھی تو مجھے یہی لگ رہا ہے آگے آگے دیکھیں کہ جنگ کیا صورتحال اختیار کر رہی ہے دوسری بات کیونکہ ابھی ان کے انہوں نے جنگ بند کرنے کی جو چابی ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں وہ ایران کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے نیتنیاہو کے ہاتھ میں ہے اور امریکہ کے ہاتھ میں نیتنیاہو پھرحال امریکہ کا بھی بات ماننے ہوتی آنے ہیں بہت پہلے ایک بیشپ ایجپشن بیشپ نے کہا تھا نام تو مجھے آدنی آ رہا ہوں کا انہیں کہا تھا کہ امریکہ ایک یہودی ملک ہے جہاں کچھ عیسائی بھی رہتے ہیں آج سے نہیں سالوں سے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے بریٹین ہو جیوز جو ہے خاص کر کے زیونسٹ جو پولٹیکل جیو جو ہے یہ زیونزم جو ہے پولٹیکل ایک ڈاکٹرین جو ہے یہ پہلے عیسائی زیونسٹ ہوئے بعد میں جیو زیونسٹ ہوئے یہ بات بھی دھیانکنی کا ہے تو زیونسٹ لو بھی جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ امریکہ پہ قابض ہے اور امریکہ بغیر یا چاہے بریٹین ہو یہ ان کے ایسرائیل کے نہیں جا سکتا ہے دوسری بات ایسرائیل ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا بیچ میں کہ ایسرائیلی آرمی کی بات جہاں تک ہے جو میرا اوپینیل ہے جو میں نے دیکھا ہے توالیک کے ندلیے سے توالیک کے چیپٹرز جو میں نے دیکھا ہے عراقی ایسرائیلی آرمی ایک ایفیشنٹ آرمی ہے اس نے دو جنگ لڑی یونائٹیٹی عرب کنٹری کو ڈیفیٹ دیا چھے دن میں نائنٹین سیسٹی پائیپ کا جو وار تھا نائنٹین سیونٹی ون کا جو وار تھا اس وار میں کوئی امریکن آرمی اسرائیلی آرمی کے سپورٹ میں نہیں آئی تھی لیکن عرب ورلڈ چاہے وہ پریسیڈنٹ ناسر کے ٹائم میں ایجپٹ ہو یا انوار سادات کے ٹائم میں ایجپٹ ہو وہاں سے لے کر کے عراق تک سیریا تک یہ سارے یونائٹیٹ تھے اور یونائٹیٹ عرب آرمی کو اسرائیل نے شکش دیا اسرائیلی آرمی مضبوط آرمی رہی ہے لیکن ہاں اسرائیلی آرمی کئی سالوں سے جنگ کا تجربہ نہیں ہے کئی سالوں سے وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ویسٹ وینک میں خاص کر کے ویسٹ وینک میں پرستینیوں کو پریشان کریں ڈیلی ان پر دباؤ بنانے کے لیے ان کو ڈیمولیڈائز کرنے کرنے کے لیے وہاں پر پریڈ کرتے رہے ان گھروں میں جس کے گھر میں چاہتے ہیں وہ اندر میں گھر میں گز جاتے ہیں پانچ پانچ چھے سا 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 آٹھا گھنٹے کے لیے گھر کے مکین کو چاہے کمرے بن کر دیتے ہیں چاہے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں آرام کرتے ہیں یہ ٹوینٹی فور انٹو سیون ٹری سیسٹی فائیو ڈیلز ان کا یہ طریقہ ہے اس لیے وہ حراس کرنے میں وہ ہمیلیٹ کرنے میں وہ ٹارچر کرنے میں وہ انوسنٹ کو مارنے میں فلسطینیوں کو تو ماہر ہو گئی ہے لیکن جن کا تجربہ اب ان کے پاس اتنا نہیں ہے جو ڈیزروڈ ان کے پاس ریگولر آرمی اتراز کم ہے ریزروڈ آرمی زیادہ ہے ریزروڈ کو بلانا پڑ رہا ہے یہاں تک کہ جو وہاں ہیزریک ڈیزوٹی ہے جو اسرائیل کو existence کو مانتے ہی نہیں ان کا مانا ہے جیوس کا جس کی پوپلیشن بھی بڑھراہ ہے پرسینتیج بڑھراہ ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ یہ statusか جیوس کیسے کے پھولیٹیکل اسٹیٹ ہے ہے یہ گسکت Contract Cassius ہے انہیں مسائیہ کا انتظار ہے ان کا یہ ماننا ہے لیسکری جیوس کا مسائیہ جب آئے گے تو いزرائیل ایک حکومت بنے گی اس لیے وہ ملیٹری سرویس بنی جاتے ہیں ملیٹری سرویس نے ان کو exempt کر کے رکھا گیا ہے جہاں ملیٹری سرویس کمپرسن ہی ہے اسرائیل میں لیکن ہیلڈیگ جیوز کو کنسیشن کیا اسرائیلی گورنمنٹ نے کہ وہ ملیٹری سرویس سے exempt ہے ان کو بری کیا جاتا ہے لیکن اب وہاں پر کتنی زیادہ سب دعوت آگئی ہے کہ انہیں بھی انلیسٹیڈ کیا جارہا جس کا بھاری پورٹسٹ یوز کر رہے ہیں تو اسرائیلی آرمی اتنی شاندار نہیں رہی اتنی بیٹل ہارڈن نہیں رہی جو اس کے پہلے تھے جو موشہ دیان کے سمائے میں تھا اسرائیلی آرمی وہ ایسا نہیں رہا اسرائیلی آرمی اپ ٹورچر ہیمیلیٹ کرنے کا ایک ذرکہ ہی ان کا ایک رہا ہے ہیبٹ اور اسی کی ماستی انہیں حاصل کیے ہیں جو وہ غزہ میں کر رہے ہیں چالیس بیالیس یا ناجائز جو بستیاں ہیں ویسٹ بینک میں سات لاکھ یہودی وہاں بسائے گئے ہیں ناجائز بستیاں قائم ہوئی ہیں جو آئے دن فلسطینیوں کے چاہے وہ کھیت پہ چاہے مکان میں گستے ہیں مارتے ہیں اور اسرائیلی آرمی ان کو پوٹٹ کرتی ہے وہ نیہتے فلسطینیوں پہ گولی چلاتے ہیں وہ اسٹون پیلٹنگ اسرائیلیوں کو کچھ نہیں کرتے اسرائیلیوں کو کچھ نہیں کرتے جو ان کے مکان پہ خبزہ کرتے ہیں کہ ان میں اتنا اب وہ مادہ نہیں رہا وہ ان کی پیکٹس نہیں رہی انہوں نے عربوں سے دوستی کی کیم ڈیویڈ سمجھوتا کیا الگ الگ سمجھوتا کیا اس سمجھوتے نے ان سے لڑنے کی عادت فتم کر لی ان کو پلسطینیوں کو ٹورچر کر کے پلسطینیوں کو غلام بنا کر رکھنے کی کوشش میں انہوں نے لڑنے کا حنرک ہو دیا ہے جس کا خمیازہ ان کو لے بنان میں وہ بھگتنا انہوں نے شروع کر دیا ہے وہ غزہ میں بھگت رہے تھے لیکن جس کا ہتھیار جو ویپن کے ساتھ حضباللہ کی ملیشیا لیمڈان کے اندر ان کو ابھی خمیازہ وہ بھگتنا انہوں نے شروع کر دیا نقصان جو اٹھا رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے پاس لڑنے کا وہ مادہ نہیں تھا جو ان کے پاپ داداؤں کو لڑنے کا جو مادہ تھا چاہے وہ سیونٹی پاکس پائی یا سیونٹی میں انہوں نے جو لڑائی لڑی تھی رہی بات جی جی بتائیں جی جی نہیں نہیں بلکل وہ کنٹینیو اگر کچھ بچاؤ تو آپ کنٹینیو کر دیں توڑا سی پھر میں جواز بھائی کے پاس آوں گا نہیں ٹھیک ہے مطلب لڑائی کا ابھی کوئی انت بلکل امیجیٹ نظر تو نہیں آ رہا ہے نہیں نہیں جائے گا کہ یہ جنگ بند ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جنگ بندی ہوگی تو نیتنی اپوزیشن وہاں ایک یونٹ ہوگا ان کے اوپر جو کریپشن کا زشوت کا دھوکہ دھڑی کا جو کیس چلنا ہے وہ کھلے گا اس میں نیتنیاہو اور ان کی وائف کو جیل ہونا تھے ہے ان کا پولٹیکل نہ صرف جیتھو کا پولٹیکل بلکہ جیل کی قائد ان کو سہنی ہوگی اس سے نیتنی اپوزیدہ ہے اور اس وجہ کر انہوں نے جو یہ رغمال ہیں ہنڈرڈ سے اوپر غزہ کے فلسطینی ہماس کے ہاتھوں یہودی ان کے بھی جان کی فکروں کو نہیں ہے اور اس لڑائی کو ایک شخص جو ہے وہ اپنی سنک میں اپنے کو بچانے کے لیے کوٹ کے کاروائی سے وہ پورے پتے کو ریجن کو جنگ میں چھوکنا چاہتا ہے موسیقی